آج میچ ہو رہا ہے اسلامباد یونائٹڈ اور کوئٹا گلیڈیٹر کے درمیان اسلامباد یونائٹڈ نے پہلے بیٹنگ کی 174 سن سکور کی ہے نو کھلاڑیوں کے نقصان پر اور اب تک جو ایمن کوئٹا کی پرفارمنس ہے دو کھلاڑی تو ان کے آؤٹ ہو چکے ہیں مین سعود شکیل اور جیسن روئے آپ نے تو آج کوئٹا کو سپورٹ کرنے کے لیے کلر بھی ان کے جیسا پہن لیا بلکل جی بہت ہی تربیلنٹ سٹارٹ ہوا ہے کوئٹا گلیڈیٹر کا کیونکہ ان کے جو مین پلیئرز ہیں جو سکور کر رہے تھے سعود شکیل وہ آؤٹ ہو گئے ہیں اور انفورچنیٹ ہے ان کے لیے ایسا سٹارٹ بٹ ابھی بہت زیادہ مائچ باقی ہے کیونکہ ابھی ہم نے رائل روسو کو بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح سپنی اننگ سوش ٹیبل کرنا ہے اور امیر بن یوسوف جن کو ہم دیکھتے ہیں اچھا مزے کی بات آپ یہ بات کر رہی ہیں اور مجھے پچھلا ہے رائل روسو بھی آؤٹ ہو گئے مور انفورچنیٹ اب ہم نیچے چلے جاتے ہیں کہ ان کو کون سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ رائل روسو کا اس وقت انکر رول پلے کرنا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا لیکن وہی بات ہے کہ اب خواجہ نافے اور امیر بن یوسوف دونوں یانگسٹرز ہیں اور دونوں کریس پہ ہیں امیر بن یوسوف کے ڈومیسٹک میں بہت زیادہ رہنے اور یہ ایک ایسا پوٹنچل ہے جس کو بہت پہلے پاکستان کی ڈوڑ کو ناک کرنا سٹارٹ کر دینا چاہیے تھا تو آئی بلیف کہ یہ ان کا ٹائم ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو شو آپ کرے اور یہ پلے آف کا میچ ہے اور اس میں ان کی بہت زیادہ امپورٹن لیکن اس وقت پریشر بھی تو ایمن بہت ہوگا نا کیونکہ ساری مین مین کلاڑی آؤٹ ہوگا اور آج جو میں اچھا رہے گا وہ اپنے گھر جائے گا تو ظاہر ہے اگر ایک نیا پلیئر ہے تو اس کے اوپر پریشر تو ہوگا بلکل دیکھیں پریشر آپ پہ کرکٹ میں تھرو آؤٹ ہی رہتا ہے تو یہی وہ ٹائم ہے یہی وہ سٹیج ہے کہ جہاں سے انہوں نے اس چیز کو کارف کر کے آگے بڑھنا ہے تو آئی تینک ان کے لیے یہ ایک بیس سٹیج ہے جہاں پہ وہ پرفارم کریں گے تو ان کی پرفارمنس نظر آئے گی خواجان آفیم نے بھی آتے ساتھ یہ پرفارم کیا تھا لیکن اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کنسسٹینٹ اس چیز کو پرفارم نہیں کیا اگر آج وہ اس چیز کو آگے لے کے کیری آن کریں گے تو یہ ایک اچھا سائن ہوگا ہم کے لیے بڈ آئی سٹیل بلیف کہ یہ رنز اسلام آباد کے کم ہیں دو کہ یہ وکٹ مشکل تھا لیکن ان کو جو سٹارٹ ملا تھا بہت زبردستان لیکن ان کا میڈل آرڈر جیسے کولیپس ہو ہے تو آئی سٹیل بلیف کہ یہ رنز ون ایٹی پلس ہونے چاہیے تھے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئٹا گلیڈیٹر کا تو اوپننگ ہی کولیپس ہو گئی نسیم بھائی ون سیونٹی فورز سکور ہے آج اگر ہم مارٹل گپٹل کے بات کرتے ہیں ففٹی سکر سکور کی ہے سلمان علی آغا ایلیک سیل تو یہ جو ان کے شروع تک ون ڈاؤن تک تھے انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی دیکھیں مارٹن گپٹل پہلا میچ کھیل رہے ہیں اس پی ایس ایل نائن میں یہ بائیس تاریخ کو آئے تھے امرات کے پلئیئر وسیم آ نہیں سکے تھے تو اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر ان کو لیا گیا تھا اگر کولن منرو آج فٹ ہوتے جنہوں نے لاسٹ اننگ بڑی زبردست ایٹی ایٹ رنز کی کھیلی تھی ایک پیر پہ کھیلی تھی کریمپ آ گیا تھا مارٹن گپٹل نے پہلے ہی میچ میں اپنا ایکسپیرینس شو کیا خاص کر اس پچ کے اوپر کے جہاں پر رنز کرنا اتنا آسان نہیں ہے ان کی بیٹنگ بہت ہی اچھی کھیلتی بھی دکھائی دی پیچز کے اندر جو اچھا سٹرائک ریٹ بھی انہوں نے کیا جس میں تین سو کے سٹرائک ریٹ سے اٹھارہ رنز آزم نے کر دیئے ایک سو سہتالیس کے سٹرائک ریٹ سے رنز کر دیئے اپنا شاداب نے آ کے درمیان میں کر دیئے 176 کے آغاز علمان نے 147 سے کر دیئے تو اس پچ کے اوپر بھی وہ اچھا سٹرائک ریٹ مینٹین کر گئے درمیان میں لیکن مارٹن گپٹل کو جو انہوں نے جو ٹاسک دیا تھا اسی ٹاسک کے مطابق کھیلے 47-56 جو ان کا ایکسپیرینس تھا کہ آپ نے ایک آئنڈ پہ رکے رہنا ہے اور ان کے گرد جو ہے وہ بیٹنگ کو چلے ایک پلان دکھائی دیا اسلام آباد یونائٹیڈ کا کیونکہ میں نے مارٹن گپٹل کو بہت کم بیٹ اٹھاتے ہوئے دیکھا جہاں پکی گیند ملتی تھی وہ اسی کو ہٹ کرتے تھے ورنہ وہ روک لیتے تھے وہ بتاتے ہیں 47-56 بال لیکن یہ جو ہم دکھائی دیا پلان تو چلیں آج شاداب نے کچھ پلان بنایا ہوگا اور ابھی تک تو اچھا ہی جا رہا ہے 11 رن پہ 3 کلاری کوئٹا گلائٹیٹر کے جو آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ میچ چیز کر پائیں گے بہت ہی مشکل ہو گیا بہت مشکل ہو گیا کرکٹ میں کوئی چیز ناممکن تو نہیں ہوتی ہے لیکن بہت مشکل ہو گیا کوئی ایک بڑی باری وہ ہم دیکھیں نہیں رہے کوئٹا کی جانب سے کتنے میچز ہو گئیں کہ کسی نے کوئی بڑی باری لیو اپنے میچز کو لے کر چلاؤ دیکھیں رائلے روزو کی ان کو کپتان لگایا ہے ندیم عمر صاحب بھی کہیں نہ کہیں پریشان تو ضرور ہوں گے کس کو چینج کروں کس کو لے کر آؤں مہین خان کو کوچ سے ہٹایا شین وارسن کو لے کر آئے سرفراس کو ہٹایا رائلے روزو کو لے کر آئے بہت ساری چینجز کیتی انہوں نے اور اپنی پوری منجمنٹ چینج کر دیتی لیکن انفورچنیٹلی وہ کلک کر کے نہیں اگر آج کا میچ جیتے ہیں تو پھر وہی والی بات ہے کرکٹ میں ایسے کچھ ناممکن تو نہیں ہے آخری چھے بالوں پر چھے چکے پڑھ سکتے ہیں لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے لیکن شین میں ایک چیل میں آپ کو بتاؤ اماد وسیم پہ ہم جتنا ڈسکس کرتے تھے بڑے میچ کا بڑا پلیئر آج جو دو آؤٹ کی ہیں اماد نے جو ان کی بالنگ اب تک کی ہے دو آور تین رن دو آؤٹ دس is the difference ایکسپیرینس اچھا اگر بالنگ میں آج دیکھتے تو آمیر کی بھی ایمن بہت اچھی بالنگ رہی ہے اگر نسیم شاہ چکہ نہیں مارتے تو تو چودہ رن دے چار آور مدو وکٹے نہیں انہوں نے آمیر بھی بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں بلکل آمیر نے جو سٹارٹ کیا وہی بات ہے کہ وہ بڑے میچ کے پلیئر ہیں شروع میں سٹارٹ بہت اچھا کیا تھا میڈل میں تھوڑا سا کرمبل کی ان کی پرفارمنس لیکن آج جو انہوں نے پلی آف میں سٹارٹ کیا ہے پہلے آور میں جس دو رن دیئے تو اس آور نے ان کے ٹون سیٹ کی ہے لیکن انفورچنیٹلی سیکنڈ آور محمد وسیم کو دے دیا جن کو ہم نے تھرو آؤٹ اس ٹورنمنٹ میں پاور پلے میں دیکھا نہیں اور وہاں آکے ان کو تین بارنڈریز لگیں تو کوئٹا گل ایڈیٹر نے تھوڑا سا لوس کرنا شروع کیا پھر ابرار بھی انفورچنیٹلی بہت زیادہ ایکسپینسیو رہے تو آمیر کی یہاں پہ جتنی تعریف کی جائے کام ہے کیونکہ انہوں نے بڑے میچ میں آکے کوئٹا کا بہت ساتھ دیا ہے پھر آکے انہوں نے نیچے سے ہنین شاہ اور بیک ٹو بیک وکٹس لیں تو میڈل آرڈر کو بھی نکالا بلکل جی اب تک کی پرفارمنس جو ہے اس کے لحاظ سے کوئٹا جو ہے اس کا پرولہ کافی نیچے آ چکا ہے اگر آج کوئٹا ہے میچ ہارتی ہے اسلام بات جیتی تو پشاور اور اسلام بات کا میچ ہوگا اور پھر دیکھتے ہیں کون جیتے گا